عزیزانِ گرامی جب بھی حسین کا ذکر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ تقابل میں کسی نہ کسی کو رکھنے لگتے ہیں کبھی کسی ابن نامعلوم کو رضی اللہ کہنے لگتے ہیں یا کبھی کسی کو کیا کہنے لگتے ہیں عزیزانِ گرامی آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آتنک وادیت دہشت گردی اسی کے اندر ملے گی کہ جس کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں ہوگا آپ نے موجودہ وقت میں دیکھا ہوگا کہ ایک نالائق قسم کا آدمی تھا جس کو ذاکر نائق کہتے تھے کبھی یزید کو رضی اللہ کہتا تھا کبھی حسین کو رضی اللہ کہتا تھا عزیزانِ گرامی اس نے اپنا عصوہِ حسنہ یزید کو بنایا تو اس کے فالوور جو نکلے وہ کہیں بانگلہ دیش مر پانگلہ دیش پر معصوم لوگوں پر گولیاں چلا رہے تھے یا کبھی نیپال میں سوسائی بومبنگ کر رہے تھے عزیزانِ گرامی یہ صرف اور صرف صوفیہ اور یہ امام بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے آج تک کسی کو کوئی آتنک وادی نہ ملا ہوگا یہ چیلنج کر کر یہ میں کہنا چاہتا ہوں چاہے نائے ہو ایٹی ایس ہو یا کوئی بھی ایسی تنظیم ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی کوئی ازاداری کرنے والا آتنک وادی نہیں ملے گا کبھی کوئی مزاروں کو ماننے والا آتنک وادی نہیں ملے گا تو آتنک وادی ہے کون تو پتا چلا کہ آتنک وادی کا نام ہے عبداللہ آتنک وادی کا نام ہے عسامہ بن لادین آتنک وادی کا نام ہے لکھوی آتنک وادی کا نام ہے حافظ سعید تو یہ آتنک وادی مسلمانوں کا لیبل لے کر اپنے آپ کو کیا پریزنٹ کر رہے ہیں تو پتا یہ چلا کہ اسلام میں جو حسین سے بھٹک گیا جس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا آتنک وادیت دہشت گردی اسی کی نزل میں آگئی اور جیسا کہ قبلہ فرما کے گئے علی نے آتنک وادیت کو دہشت گردی کا سامنا کیا حسین نے آتنک وادیت دہشت گردی کا سامنا کیا کبھی ہنین میں خندش میں جمل میں یا کتنی بھی جنگیں ہو علی نے دہشت گردی کا سامنا کیا اور آج یہاں پر صوفیاء اکرام اور اہل تشاہ حضرات اسی امن کے پیغام کو ہم عام کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ تو کوئی شیاء آتنک وادی ہے نہ ہی کوئی صوفی آتنک وادی ہے اب جو شخص پکڑا جائے اس سے پوچھو تمہارا عقیدہ کیا ہے اگر عقیدہ یہ بتائے کہ ازاداری بیدت ہے ازاداری شرک ہے مزاروں پر جانا شرک ہے مزاروں پر جانا بیدت ہے تو سمجھ لیجئے گا اس کا رول موڈل کہیں نہ کہیں یزید ابن نامعلوم ہے میں گزارش گزار ہوں حضرت مولانا سید شاہ حسین احمد صاحب جو کہ پٹنا سے تشریف لائے ہیں اور میں بھی معذرت طلب ہوں کہ میں نے بھی وقت زیادہ لیا لیکن آپ سے بھی حضور التجا ہے کہ وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کریں اسلام علیہ وسلم